اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد آج کی یہ مجلس جس کے لئے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ اس لئے ہے کہ ہم سوال کر کے انلہ کا دین سیکھیں آپ اپنے سوالات لکھ کر کے بھیجیں فیضیق میں کمنٹ میں یا میرے وادسہ پر اور میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا اس مجلس کے مقاصد میں ایک مقاصد تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے پاس بہت سارے سوالات بہت سارے شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن کا وہ حل چاہتے ہیں جو کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اتفاق سے ان کو خاطر خاط جواب نہیں ملتا یا کوئی ایسا محقہ ان کے سامنے نہیں ملتا وہ کیوں کسی سے سوال و جواب کر سکیں تو ایسے تمام بھائی جو کہیں دور دراز ہیں علماء سے جن کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں یا روابط کم ہیں یا پوچھنے میں شرم آتے ہیں جیسے کمیں سیسوس کرتے ہیں ایسے تمام بھائی اس مجلس میں سوالات کر سکتے ہیں اگر مجھے فوری طور پر جواب معلوم ہے تو میں ان کے جوابات دوں گا نہیں معلوم ہے تو سوالات نوٹ کر کے کسی دوسری مجلس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھلے دین جانتے ہیں لیکن دوسروں تک اللہ کا دین کوئی عقیدے کی بات پہنچانے کے لئے دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لئے آپ ایک بہانے سے یہاں سوال کرتے ہیں تاکہ اس کا جواب دوسروں کو مل جائے اور اللہ کے دین کی دعوت میں آپ شامل ہو جاتے ہیں تیسرا مقصد یہ ہے میرا کہ مجھے سب سے بڑا فائدہ میرا اپنا ہوتا ہے کہ بہت سارے سوالات جو میں نے نہیں سنے جو میرے سامنے نہیں آئے وہ جب سوالات میرے سامنے آتے ہیں ان کے جوابات دینے کا موقع ملتا ہے تو میرا علم بڑھتا ہے سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے جو چیز میں نہیں جانتا ہوں اس کو تلاش کرتا ہوں وہ علم حاصل کرتا ہوں اور پھر اس سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ مجلس جس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ سوال کریں یہ بڑی عظیم مجلس ہے حالانکہ یہ بہت مشکل ہے سوال جواب کی مجلس لیکن میں نے یہ باب یہ دروازہ اس لئے کھولا کہ لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع ملے کوئی بات نہیں اگر میں نہیں جانتا ہوں تو معذرت کرلوں گا جواب دوسری کسی مجلس میں دوں گا اگر جانتا ہوں تو جواب دوں گا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بھی نصف علیل بھائی ایک سوال آیا ہے میرے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ربی عظیم کے اول کی طرح یہ کونسا نیا ڈراما شروع کر دیا ان لوگوں نے کیا ربیو الغوز کا مہینہ بھی ہوتا ہے اسلام میں یا یہ گیارہمی والے پیر کے نام سے مہینہ تو نہیں بنا لیا واللہ سچی بات یہ ہے یہ ربی الول کہ میلاد والی بدعات کے علاوہ مجھے یہ ربیو الغوز کے بارے میں اب تک اب تک کوئی خبر نہیں نہ میں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے نہ مجھے جانکاری ہے البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے لئے حجت اور دلیل اور ثبوت دین پر عمل کرنے کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہمارے نبی ربیس وآلہ وسلم کا فرمان اور سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کوئی بھی عقیدہ کوئی بھی عمل کوئی بھی معاملہ کوئی بھی ریت و رواج جس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو جس کی دلیل سنت ورسوس حضر میں نہ ہو جس کا ثبوت صحابہ کرام کی زندگی میں نہ ہو ایسی تمام چیزیں دین سے خارج ہے مہدسات میں سے بدعات میں سے جن سے بچنی کے اللہ کی ربیس وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور جو گمراہی ہے اور جو ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے اس لئے یاد رکھیں آپ کا عقیدہ آپ کا معاملہ آپ کا دین آپ کی عبادت آپ کی ریت و رواد جو کچھ بھی ہو آپ کی پوری زندگی تابع ہونی چاہیے قرآن تعلیمات کی محمد الرسولم کے فرمان کی اور صحابہ کرام کے فہم کی سوالات کے سلسلے میں میں نے کہا کہ سوالات آپ یہاں تعلیق اور کمنٹ بیس میں بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے ساتھی میرے واتساپ پر بھی سوال کر سکتے ہیں واتساپ نمبر میرا ہے 050 3450 3450 375 ہمارے جو بھائی جو دوست یا اہل علم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ان بہت سارے بھائیوں تک یہ مجلس پہنچ جائے جو اس کے محتاج ہیں یا جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خود سوال کر کے دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانا چاہتے ہیں میں نے بتایا کہ اس مجلس کے بہت سارے فوائد ہیں پہلی بات یہ کہ اگر آپ دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں تو آپ کو معلومات کا موقع ملتا ہے دوسری بات آپ دین جانتے ہیں لیکن دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانا چاہتے ہیں تو اس مجلس سے بھی آپ یہاں سوال کریں دوسروں تک بات پہنچیں اور تیسری بات میں نے کہی میرا اپنا فائدہ ہے آپ کے سوالات سے مجھے جوابات دینے کا متعلق کرنے کا اور تحقیق کا موقع ملتا ہے تو اس مجلس میں سوالات کر کے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے میں آپ میرے ساتھیں بنیں اللہ کو جزائے خیر دیں اب تک صرف ایک سوال ہوا ہمارے قطر سے ایک ساتھی کی طرف سے اللہ کو جزائے خیر دیں میرے بھائی اور دوستو لمبی لمبی اونچی اونچی باتیں تو سب کر لیتے ہیں لیکن بنیادی باتیں اصولی باتیں جن میں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے جنت کا راستہ ہے جہنم سے بچہ چاہو ہے اور بہت ساری بنیادی باقے ہم نہیں جانتے ایمانیات ہمیں نہیں پتا ہے وضو کا طریقہ ہم نہیں جانتے نماز میں ہمارے پاس غلطیاں ہیں عقیدے میں ہم نہ جانے کن کن خرافات میں مبتلا ہیں کاربار میں حرام خوری کا شکار ہیں شادی بیان ہمیں غیر مسلموں کو ریت و رواج کو ہم پروان چڑھاتے ہیں ان تمام چیزوں سے متعلق آپ سوالات کر کے اپنے ساتھیوں کی اپنے ماں کی پیشرے کی اپنے گاؤں اور شہر کی اصلاح کر رہے ہیں جی 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 شہاب الدین کمال ساپ میں جواد بے آپ جواد سلامی ریٹن ہیں میں جواد سلامی ریٹن ہوں جی جی ایک بہت سنہرہ نعرہ میں نے سنا تھا جماع اسلامی کا اور مجھے وہ نعرہ بہت پسند آیا تھا جس کی وجہ سے میں اس میں داخل ہوا تھا لیکن اندر جانے کے بعد اس نعرہ کی مطابق میں نے کچھ اصول و ضوابط دیکھے نہیں بلکہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا ایمان میرا عقیدہ اور میرا منحج اگر میں اس جگہ پر رہ گیا تو سب کچھ یہ تحریک لے ڈوبے گی اپنی حساب سے میں اس لئے میں یوٹرن لے کر کے واپس آ گیا شاہب الدین صاحب آپ کہاں سے ہیں چلیں خیر ہمارے ایک ساتھ نے سوال کیا ننگے ہو کر نہانا اور وضو کرنا کیسا ہے اگر بات روم میں ہوں بہتر یہ ہے کہ ننگے نہ رہیں لیکن ننگے ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنی صفائی کے لئے اپنی نظافت کے لئے آپ کو ننگے ہو کر نہانا ہے وضو کرنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ممانیت کے حرام ہونے کی کوئی دلیل اس میں نہیں ہے بہت سارے ساتھ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو پوریاں ہو کر نہانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہا رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں محمد خانداری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو نہا سکتے ہیں ننگے کوئی مشکل ہے اگر بات روم میں ہے بند ہے تو برل ہے اللہ سے بھی کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ جائز ہے شاہ بدین صاحب کچھ اور ارشاد فرمائیے آپ آپ کہاں سے ہیں کس کس لائن پر ہے کیا اتراز ہے بھئی؟ ایک مقلت کا اتراز آیا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی غیر مقلت کا امامہ شریف جو کسیم کی سنت ہے اس سنت کو ترکے کے لال رمال پھیننا کسیم تو لال رمال کی ممانیت کہاں ہے بھائی؟ چلیل ٹھیک ہے امامہ سنت ہے لیکن لال رمال یہ کوئی امان اور عقید ہے تو خیئی نہیں لباس کوئی بھی آدمی پہن سکتا ہے غیروں کی مشابہت نہ ہو لال کپڑا اللہ جنگوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا ہے آپ تو مقمل لال کپڑا پہنے ہوئے تھے ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا احمر لباس میں اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے آپ تو لال کپڑا لال رمال گترا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ پگڑی والوں کو میں تو جتنے پگڑی والے دیکھتا ہوں بہت کم ہی ہدایتی آفتہ ہیں بہت کم ہی لوگ صحیح منحج پر ہیں اکثر یہ پگڑی اور یہ جتنے جو ہے ظاہری رکھ رکھاؤ جو دیکھتا ہے لوگوں کا یہ اکثر لوگ گمراہی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سنت پر صاحب کے طریقے پر رکھے ہمارے شاہ بدین صاحب صدہار دنگر سے ہیں اور کہتے ہیں بے وہاہبی 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 ہمارے وہ مسلم صاحب نے شاہ نائے دیوانی گلشن میں لکھا ہے کہ زہ قسمت کی رکھا ہے ہمارا نام وہاہبی زہ قسمت کی رکھا ہے ہمارا نام وہاہبی سبوں نے پیر بھی یہ احمد مختار کے باعث وہاہب اللہ کا نام ہے اگر ہمارے لوگ وہاہبی کہتے ہیں اللہ ہوا لے تو الحمدللہ نام بھی پیارا ہے بیرال شاہ بدین صاحب بڑے پیارے ہیں آپ کہاں ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں تو میری یہ مجلس سوالات کی ہے آپ سوالات کریں دوسرے ساتھیوں کو آپ تو شاید مشایخ بھی سے ہیں اپنے کسی ساتھی کچھ شیئر کریں جو جاننا چاہتے ہوں ہمارے فیصل صاحب فیصل کی ابو فیصل آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں تو سوالات لکھیں اگر آپ سوالات نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو شیئر کریں دوسرے لوگ اسے فائدہ اٹھائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے تھے سوالات کر کے دین کو عام کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ جانتے ہیں حدیثی جبرائیل صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہے اس میں حضرت جبرائیل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آدمی کی شکل میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں احسان کیا چیز ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہیں پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حاضر جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم یہ حضرت جبرائیل تھے وہ اس لئے آئے تھے کہ مجھ سے سوالات کر کے تمہیں تمہارا دین سکھانے تو ہم بھی وارث انبیاء ہیں دین سکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے تو اگر آپ لوگوں کے سوالات سے دوسروں تک اللہ کا دین پہنچ جائے تو آپ بھی جو ہے کار خیر میں ہمارے شریک ہوں حلالہ کی چھوڑی عورت پر ہی شاہی چلائی جاتی ہے چھوڑیے اب یہ جو ہے اتنی معروف چیز ہو گئی ہے یہ حلالہ سب جانتے ہیں یہ حرام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ لانت ہے اللہ کی حلالہ کرنے والے پر حلالہ کروانے والے پر یہ لانتی کام مسلمانوں کا طبقہ کر رہا ہے اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو زلیل کر رہا ہے اللہ انہیں ہدایت دے سچی بات تو یہ تھی کہ ایک مجلس میں دی جانے والی کتنی بھی طلاق ہیں ایک طلاق تھی ایک مہینے کے اندر دوسرے مہینے کے اندر تیسرا حیث آنے سے پہلے پہلے آدمی اپنی بیوی کو واپس لے سکتا تھا روجو کر سکتا تھا کوئی حرج کی بات نہیں تھی تو ان لوگوں نے اس دینی مسئلے میں اختلاق کر کے تین طلاق کو تو پہلے تین طلاق قرار دیا اب اس کے بعد حدتہ تن کے حضوجن غیرہ پھر سازش سے شادی کرواتے ہیں سازش سے طلاق دلواتے ہیں اور شریعت کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی عزتیں بھی لٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایک مجلس کی طلاق کے بعد تین مہینے اگر گزر گیا تو طلاق ابعین ہو گئی اور دوسری شادی کر سکتی لیکن چونکہ آپ نے ایک ہی مجلس میں اطلاق دی ہے تین مہینے گزر گیا ہے تو آپ نئے نکاح سے اسے واپس نہیں سکتے ہیں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے تین کو سمجھئے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی فہم دیں غیر مسلم ایسی بات کو لے کر مزاق بنا رہا ہے یہ کیسا اسلام ہے اپنے ہی بہو بیٹی کے ساتھ حلالہ صحیح بات ہے بے شک اسلام کو ضلیل کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں اسلام کو ہم نے خود ہم نے خود نے بزران کیا ہے ایک حلالہ ہی نہیں آپ عقائد کو دیکھ لیجئے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے نجانے کہاں کہاں ہم سر چکاتے ہیں اسلام کے ریت و رواد کو چھوڑ کر نجانے کتنے رسول میں رواد کو ہم نے اپنے کاربار میں برد رکھا ہے شادیوں میں برد رکھا ہے عقائد میں برد رکھا ہے معاملات میں برد رکھا ہے ساری کے ساری بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور جب مار پڑتی ہے تو چلاتے ہیں اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وضع قطع اور تحذیب اور تمدن یہود و نصارہ جیسی ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں ہم مسلمانوں نے الگ الگ فرقے بنا کر کے الگ الگ مسلک بنا کر کے قرآن سے محمودہ سنت رسول سلسل سے محمودہ صحابہ اکرام کے طریقے سے محمودہ اور تقلیت کے چکر میں پڑھ کر غلو کے چکر میں پڑھ کر کے اور حسد کی آگ میں جل کر کے حق کو قبول نہیں کیا اور غیروں کا نشانہ بن کے لوگ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ہمارے عقائد کا مزاق اڑاتے ہیں ہماری تحسیب کا مزاق اڑاتے ہیں ہماری شادی بھی آکا مزاق اڑاتے ہیں ہمارے نیکہ و طلاق کا مزاق اڑاتے ہیں آپ خود بھی حمدار ہیں آپ ہی اپنے اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو علامہ حالی مرہوم نے کہا تھا کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھے اڑائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکم میں مانے کرشمہ تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر مرگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور نبی کو جا چاہیں خدا کر دکھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے تو اپنی تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں اسلام کے آئینے کو ہم نے داغدار کیا ہماری شکل اسلامی نہیں رہی ہمارے کاربار اسلامی نہیں رہے ہمارے عقائد اسلامی نہیں رہے ہم نے عقائد میں غیروں کی تقلیت کی کاربار میں غیروں کی تقلیت کی رسم و رواج میں غیروں کی تقلیت کی شرک ہم نے کیا بدعات ہم نے کیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم نے کی اور اس کے باوجود بھی پکے مسلمان بنے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات سنا کر کے چلے گئے اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اختلاف ہو جائے تو مسئلہ قرآن سنت کے در پلٹا دو ہم پڑھتے ہیں لیکن زد اور ہر دھرمی کا برا ہو حق کو پہچاننے کے باوجود صرف یہ مسلک اور منحج اور شرقہ بندی کے جو کھائی ہے اس کو ہم پارنے کر پا اب یہ گہراہمی کی بدعات اپنے والی ہے ایسی مہینے میں پیر جی لانے کی نیاز ہے اصل میں یہ بدعات کے بارے میں مجھے زیادہ خبر نہیں میں خود جو ہے الحمدللہ اہل ادیس گاؤں گاؤں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے دین میں داخل کیا ہے جس کا ثبوت قرآن سے نہیں جس کا ثبوت اللہ کے نبی کے طریقے سے نہیں صحابہ کرام کے فہم سے نہیں اس کا تعلق دین سے یا ایوہ اللہ دینا آمند خلوفی سلم کاف ولا تتبعو خطوات الشیطان اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ شیطان کے پیچھے نہ چلو آپ کا عقیدہ اسلامی ہونا چاہیے آپ کی عبادت اسلامی ہونی چاہیے آپ کا طور طریقہ اسلامی ہونا چاہیے آپ کا کاروبار اسلامی ہونا چاہیے آپ کی شادی بیعہ اسلامی ہونی چاہیے آدھا تیتر آدھا پٹیر یوں میں نو نبی بیباز کتاب ہو یا گھرون نبی باز آدھا مانو آدھا چھوڑو میٹھا میٹھا آپ کا پڑو کڑوا کڑوا دھو تو ایسا نہیں چلے گا جی 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 ارشاد الحق محقم جی جی میرے بڑے بھائی عبد المالک صاحب ہیں اللہ تم کو صحت و آفیت دے آپ کو انہیں جناب اپنا تعریف کرا لیتے نمازِ غوثیہ بھی گیارہ تاریخ کو پڑھی جاتے ہیں کیا آپ بتایا ہے میں بتایا نہیں کہ یہ بدعات کو جاننا چاہیے آپ یاد دلارے ہیں بڑے اچھی بات یہ اب غوثیہ بھی کیا نمازی بھائی یہ نمازِ غوثیہ ہے تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کیا چیزیں یعنی یہ غوث پاک کے لیے نماز پڑھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ کے لیے اور یہ ان کا سب غوث کے لیے کیا اللہ حدایت دے ارشاد الحق صاحب کون ہے آپ اپنا تعریف نہیں کرایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے کیا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ اَحَدِيُ مُحَمَّدِ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ کہتے تھے کُلُّ مُحْدِ وَسَطٍ بِدْعَ دین میں نکالی گئی ہر نئی چیز بِدعات ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ذَلَالَ ہر بِدعات کو گمراہی ہے اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِنَّار ہر گمراہی کا ٹھیکانہ جہنم ہے مشہور معروف صحیح حدیث جو حدیثِ عرباز ابن ساریہ کے نام سے مشہور ہیں اس حدیث کا مطالعہ کریں اور غور کریں شرک کے دور میں بدعات کے دور میں فتنی کے دور میں آپ کو قرآن سنت سے اور منحجر صحابہ سے کیسے چمٹ کر رہنا چاہیے حضرتِ عرباز ابن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کے نماز کے بعد ہمیں بعض کیا ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب وعض ایسا تھا آپ کی تقریریں ایسے تھی آپ کا بیان ایسا تھا کہ دل ہل گئے آنکھوں میں آسو آگے فقال رجلن یا رسول اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہارا جو امیر اور لیڈر جو خلیفہ ہو اس کی سنو اور مانو اگرچہ وہ کالا کلوٹا ہبچی غلاب ہی کیوں نہ اومیعیس منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا تم میں کا جو کوئی میرے بات زندہ رہے گا وہ امت میں بہت ساری اختلافات دیکھے گا فعلیکم بسنتی ان اختلافات کے دور میں سنو فعلیکم بسنتی و سنت الخلفائی الراشدین المہدین من بعدی میرے طریقے سے چمر جانا اور میرے بات جو ہدایت یافتہ راہ راست پر جو خلفائی راشدین ہیں ان کے طریقے پر لگ جانا و ای آکم محدثات الامور یہ صلاحة قوسیہ کیا نبی نے پڑھی اس اب بات کی بدا ہے و ای آکم محدثات الامور خبردار خبردار دین میں نہیں نہیں چیزیں نکالنے سے بچو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا دین کے نام پر ہر نئی چیز بِدْعَت ہے فَكُلَّ بِدْعَتٍ دَلَالَ اور ہر بِدْعَتٍ گمراہی ہے فَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ یہ صلاحة قوسیہ کفریہ بِدْعَت ہوگا ظاہر بات ہے مجھے پتا نہیں یہ صلاحة غوثیہ ہے کیا کیا کرتے ہیں اس میں ظاہر بات ہے بیدعات تو ہے یہ اب اس میں کفر کسا تک ہے مقلدین کہتے ہیں کی نبی رضی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے حدیث نہیں کہا ہے یعنی سنت اور حدیث میں فرق کب ہے صحیح بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں ہم نے سنا ایک صاحب کو تقریر کرتے ہوئے کہ صاحب حدیث پڑھی جائے گی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا سنت پر عمل کیا جائے گا تو یہ سب جو ہے شیطانی راستے ہیں شبہات ہیں دین سے پھیرنے کے لیے اپنے گمراہی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت جب ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوئی ہے کہ صلاةِ غوصیہ بھائی کیا چیز ہے یہ صلاةِ غوصیہ میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا سب بدعات در بدعات در بدعات لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اول تو یہ صلاةِ غوصیہ ایسی بے سند کتابوں سے منقول ہوتی آئی ہے اگر بالفرق شیخ نے خود یہ بات کہی ہو تب بھی اس پر عمل اس میں نہیں کیا جائے گا کہ یہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے فی الحقیقت یہ بات خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے منافع ہے کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی الفتح الربانی میں فرماتے ہیں کی اخلاص پیدا کرو شرک نہ کرو حق تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو اور اس کے دروازے سے موہ نہ موڑو اسی اللہ سے سوال کرو کسی اور سے سوال نہ کرو اسی سے مدد ماغو کسی اور سے مدد نہ ماغو اسی پر توقع اعتماد کرو کسی اور پر نہ کرو اور تلمزی کی وہ حسن حدیث جو بڑی معروف ہے اللہ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کیا ہوا یا غلام سلام سلام مجھے آنا ہے نہیں بجھانے جا رہے ہو آف کرنا جا رہے ہو اچھا ایک بے بس سے ایک منتے بات ختم کرتا ہوں اللہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی وجہ سے مکتب نے ہمارے لائٹ آف کرنے رہے ہیں یہ حدیث میں پوری کر دوں اللہ نبی ابن عباس سے فرمایا احفظ اللہ یا غلام انی و علموں کا کلمات اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں سنو احفظ اللہ یا حفظ کا اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجیدو تجاہ کا اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤگے اور جان لو پوری امت پوری دنیا سارے لوگ مل کر کے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے گا تمام لوگ مل کر کے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے گا رفیقات الاقلام و جب فتح صحف کلم اٹھا لیا گیا صحیح فی خوش ہوگے اللہ تعالیٰ میں قرآن کی سنت رسول کی اور صحابہ کی طریقے کی پیر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و اخو دعوانا و الحمدللہ ربی العظم اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی